جدید محققین نے ان میں سے وہ سارے لوگ ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں ان لوگوں نے بھی لکھی ہے کہ پانڈ ایڈکشن کا جو نشاہ ہے گندی فلمیں دیکھنے کی جو لت ہے یہ لت ڈرگز کی لت سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ڈرگز کی جو لت ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اتنے زیادہ لوگوں کو وہ شکار نہیں کرتی ہے اپنے لت کا جتنا پانڈ ایڈکشن کے لوگ شکار ہوتے ہیں نوجوانوں میں جتنی بڑی تعداد اس ایڈکشن کی شکار ہے گندی فلمیں دیکھنے کی لت کی جتنی شکار ہے ڈرگز کی لت کی شکار اتنے لوگ نہیں ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو تھوڑا سا یہ تھا کہ جو ایکسس تھا وہ آسان نہیں تھا پانڈ تک کے پہنچنے کے لیے سائبر کیفے ہوا کرتے تھے یا کیسٹس ہوا کرتی تھی جو خریدی جاتی تھی اور یہ سب کے لیے ممکن نہیں تھا نہ سائبر کیفے کا ایکسس اور انٹرنیٹ کا ایکسس اتنا آسان تھا کہ ہر آدمی تک کے اس کی رسائی ہو نہ ہی جو ہے وہ کیسٹس تک ہر آدمی کی رسائی تھی لیکن اب اس ایڈکشن کا بہت زیادہ عام ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے ایکسس کا آسان ہونا اب لوگوں کے لیے پانڈ تک کے پہنچنا آسان ہو گیا ہے پہلے معاملہ صرف کمپیٹر اور انٹرنیٹ تک کے محدود تھا یا پھر ٹی وی تک محدود تھا پر اب صورتحالی ہو گئی کہ انسان کے لیے اپنے موبائل سے ان ساری گندی چیزوں تک کے پہنچنا اور ان تک رسائی کرنا آسان ہو گیا ہے تو پانڈ جو پہلے صرف انٹرنیٹ اور فلموں اور ٹی وی میں تھا اب وہ بہت آسانی کے ساتھ انسان کی اپنی انگلیوں پر آ گیا ہے یعنی جیسے ہم جدید دنیا کے بارے میں کہتے ہیں نا کی ون کلک اوے دنیا کی ہر سہولت ون کلک اوے ہے ایک کلک کی دوری پر ہے تو یہ ون کلک اوے جو سہولت ہم کو انٹرنیٹ نے فرام کر دی ہے ہم کو موبائل نے فرام کر دی ہے اس میں بہت سارا خیر کا کام بھی ون کلک اوے ہے انسان قرآن کی تلاوت سننا چاہے تو وہ تلاوت بھی ون کلک اوے ہے انسان کسی شیخ کا درست سننا چاہے جو بہت دوری پر کہیں سعودی عرب میں یا یمن میں یا مصر میں بیٹے ہوئے ہیں تو وہ خیر کے بھی بہت سارے کام انٹرنیٹ نے ون کلک اوے کر دی ہیں بھی ہو گئے ہیں یعنی پہلے جن گناہوں تک پہنچنے کے لیے انسان کو بڑی مشقت اور رازداری کا ساہر لینا پڑتا تھا اب وہ سارے گناہ سبت کر کے اس کے موبائل میں جمع ہو گئے تو اس ایکسس کے آسان ہو جانے کی وجہ سے اس ایڈکشن کا شکار ہونے والوں کی تعداد ڈرگز کا ایڈکشن کی شکار ہونے والوں کی تعداد سے کئی زیادہ ہے اور سی فکر نہیں کہ ایکسس آسان ہو گیا ہے ایفورڈیبل بھی ہو گیا ہے اب ہمارے ہاں ڈیٹا سستا ہو گیا ہے جب سے 5G کا زمانہ آیا ہے اور جیو والوں نے جو ہے وہ ایک نیا انقلاب لیا ہے وہ مختلف انٹرنیٹ کی کمپنیاں جو آپ کو انٹرنیٹ پروائیڈ کرتی ہیں جو انٹرنیٹ پروائیڈر ہیں انہوں نے ڈیٹا کو اتنا سستا کر دیا ہے کہ اب یہ ڈیٹا جو ہے پہلے جو انٹرنیٹ تھا وہ بہت مہنگا تھا اور معاشرے کے مخصوص طبقے کو ہی وہ مخصوص طبقہ جو پیسے والا ہے وہ ہی اس انٹرنیٹ کو ایفورڈ کر سکتا تھا اس کا متحمل تھا لیکن اب صورتحال یہ گئی کہ ڈیٹا جو ہے وہ آسانی سے آویلیبل ہو گیا ہے سستا ہو گیا ہے اب انسان کے لیے ایم بی جی بی جو ہے وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں رہ گیا ہے وہ چند روپے خرچ کر کے کئی جی بی تک کے انٹرنیٹ جو ہے وہ اس کو ایفورڈ کر سکتا ہے تو ایک تو ایکسیبیلیٹی آسان ہو گئی ہے دوسرا یہ ہے کہ ایفورڈیبیلیٹی ہو گئی ہے تیسرا یہ ہے کہ اب پرائیویسی بھی ہو گئی ہے اس معاملے میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ پانڈ گلت کے شکار وہ لوگ ہوتے تھے جو سائبر میں جا رہے ہیں اور کمپیوٹر کے ذریعے سے انٹرنیٹ کو ان کا ایکسیس مل رہا ہے یا اس قسم کے ویڈیو پارلر جو ہوتے تھے وہاں سے لوگوں کو ایکسیس ملتا تھا لیکن وہاں ان چیزوں سے روکنے والی سب سے بڑی چیز تھی انسان کی پرائیویسی ایک شریف آدمی ان گلیوں سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا جہاں اس طرح کی ویڈیو پارلر ہوں اور انٹرنیٹ بھی کیونکہ وہ بلکل پرائیویسی وہاں پر نہیں حاصل تھی تو یہ جو حیاء ہے شرم ہے یہ انسان کو بہت سارے گناہوں سے رک لیتی ہے تو اللہ کا خوف نہیں بھی ہوتا ہے تو بندوں سے ڈر کر کے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا اگر تمہارے اندر حیاء نہیں ہوگی تو تم بہت کچھ کرو گے جو من میں آئے گا وہ کرو گے تو پہلے حیاء کے خوف سے کیونکہ اتنی پرائیویسی نہیں حاصل تھی اس قسم کا ڈیٹا کنزیوم کرنے والوں کو تو بہت محدود تعداد تھی جو اس قسم کی برائی میں ملوث تھی پر اب صورتحال کی ہو گئی ہے کہ پرائیویسی مل گئی ہے موبائل ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے اور تنہائی میں وہ ان ساری چیزوں تک ایکسس کر سکتا ہے تو ایفیوڈیبیلیٹی اور ایکسیسیبیلیٹی اور پرائیویسی ان تین چیزوں کی وجہ سے اس جرم میں اس گناہ میں اس لتنے ملوث ہونے والوں کی تعداد بہت شدد کے ساتھ بڑھئے اب میں میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو انٹرنیٹ سے وہ سارے ڈیٹا اور وہ سارا آداد و شمار لاکر کے آپ کے سامنے رکھتا یعنی بعض لوگوں نے یہاں تک کیا ہے کہ نوجوانوں میں سے دس میں سے آٹھ سات نوجوان اس کی لت کے شکار ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کی فہش فلمیں دیکھتے ہیں فہش فلمیں دیکھنے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کی ہر دس میں سے سات آٹھ نوجوان اس کے عادی ہو گئے ہیں اس کو ان کی عادت پڑ گئی ہے وہ اس کی لت کے شکار ہو گئے وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے ان کو اس قسم کی گندی فلمیں دیکھنے کا نشاہ ہو گیا ہے جو کبھی کبھار دیکھ لیتے ہیں یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اس چیز کے عادی ہو گئے تو یہ بہت بڑی تعداد ہے اس قسم کا جس طرح کا زمانہ تبدیل ہوا ہے اس زمانے کے تبدیل ہونے کی وجہ سے تو اس لیے یہ موضوع بہت ایک حساس موضوع ہے جس پر بات کرنی کی ضرورت ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس قسم کی برائی کا علاج کرنے کے دو طرح کی اپروچ